سیالکورٹ میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی گرم ملبوسات کی مانگ میں اضافہ ہو گیا متوسط طبقے نے لنڈا بازاروں کا رکھر لیا دیکھتے ہیں سیالکورٹ سے انجم نکوی کی یہ ریپورٹ سیالکورٹ میں سردی کی شدت سے بچاؤ کے لیے شہریوں نے گرم ملبوسات زیبتن کر لیے مارکیٹوں اور بازاروں میں ملبوسات قوت خرید سے باہر ہیں متوسط طبقے لنڈے سے گرم کپڑے خریدنے لگے سستہ بزارہ ہیں لنڈے بازاروں میں رش کے باعث ملبوسات کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ قرائےوں اور ڈالر کی قیمت میں اضافے کے وجہ سے گرم ملبوسات مہنگے بیچنے پر مجبور ہیں مہنگائی نے غریب عوام کے لیے لنڈے بازاروں میں خریداری کو بھی مشکل بنا دیا سردیاں شروع ہوتے ہی جہاں شہریوں نے گرم ملبوسات کے لیے لنڈا بازار کا روح کیا وہی دکانداروں نے ریٹس میں اضافہ کر دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ انجم نکوی جی این این سیالکورٹ سیالکورٹ سے ریپورٹ آپ لوگ نے ملاحظہ کی آپ کو دیکھ سردیاں بڑھتے ہی میاں والی کے شہریوں نے بھی لنڈا بازاروں کا روح کر لیا ہے مزید جانتے ہیں منصور خان سے میاں والی میں سردیاں آتے ہی لاریڈا کے قریب تھل کنال کی فٹ پاتھوں پر لنڈا بازار سج جاتا ہے متوسط طبقہ سے تعلق رکھنے والے شہری سستے اور میاری اشیاء خریدنے کے لیے لنڈا بازار کا روح کرتے ہیں لنڈا بازار میں سردیوں کے تقریباً تمام گارمنٹس جن میں کوٹ جرسیاں اور مکمل بستہ سمیت ہر چیز بہ آسانی دستیاب ہے لنڈا بازار عام شہریوں کا بھرم رکھنا کا واحد ذریعہ ہے لیکن مہنگائی کے وجہ سے یہ بھرم بھی مشکل بنتی جا رہی ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ منصور خان جی این این میہ والی زلہ اور اگزئی میں دوبارہ بارش اور برباری کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پہاڑوں نے برف کی صفحہ چادر روڑ لی ٹھنڈ کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا زلہ اور اگزئی میں پہاڑی پر برباری اور میدان علاقوں میں بارش سے